بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل ٹاؤن اسلام آباد ایف ایٹین جہاں پہ زندگی کی بیسک تمام سہولتیں موجود ہیں گیس بجلی پانی اور انڈر گراؤنڈ الیکٹری سٹی ہے تو یہاں پہ فیصل ٹاؤن نے خود انتظامیہ نے جو کچھ ویلاز بنائے ہیں یہ آج ہم نون کارنر فیصل ٹاؤن کے ویلہ کا ایک آپ کو اوورویو دے رہے ہیں یہ مجھے ویڈیو آن ڈیمانڈ میں میڈیمانڈ کیا گیا تھا تو اس سلسلے میں یہ میری ایک ویڈیو ایک کاوش ہے اس کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریے گا میں ڈیٹیل میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ اس ویلہ میں آپ کو کیا کیا ملتا ہے اور کیا کیا میار کا خیال رکھا گیا ہے یہ ویلاز جو ہیں یہ ساٹھ فٹ کے روڈ پر موجود ہیں اور بڑا ہی مناسب ان کی ڈیمانڈ ہے جسٹ تین کروڑ بیس لاکھ تو میں ابھی ڈیٹیل سے آپ کو اس کا ایک ویو دیتا ہوں جناب اس کے روڈ پر دیکھا جائے روڈ سے یہ بالکل مرکز کے قریب ہیں اسی لین میں یہ کافی سارے ویلاز ہیں اسی روڈ کے اوپر ساٹھ فٹ کے روڈ کے اوپر گلی نمبر دس ہے یہ اور اس کے ریم پہ ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے اور پورچ میں بھی ٹائل کا استعمال ہے خوبصورت سی نشس بنائی گئی ہیں اور انٹری وہی سیم انٹری ہے اس کی بھی اور خوبصورت سی سیلنگ ہے یہ اس جگہ پہ اس کا وارٹر ٹینک ہے یہ بلیک گری نائٹ کا استعمال کیا گیا ہے سیڑھیوں پہ کمبینیشن میں بہت پیارا لگ رہا ہے دہلیز پہ اور سیڑھیوں پہ بھی ساری بلیک گری نائٹ ہے تو اب ہم آگا اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کے رومز میں کیا کچھ ہے یہ اس کا ڈرائنگ روم ہے تو ڈرائنگ روم میں جو خوبصورتی ہے سی لنگ کی بہترین سا ایک فانوس لگا ہوئے اور یہ بلا جو ہے یہ فارس سیل ہے میں دوبارہ بتانا چاہوں گا جس کی تین کروڑ بیس لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اور ساٹھ فٹ روڈ ہونے کی وجہ سے پلاس سن فیس ہونے کی وجہ سے ایک مناسب ڈیمانڈ ہے یہ اس کا پوڈر روم ہے چھوٹا سا واش روم جس کو ڈرائنگ روم والا مہمان استعمال کر سکتے ہیں ساتھ ہی یہ اس کا کچن ہے سیمی سولٹ ڈورز ہیں اور کچن میں یہ کچن ہود اور بہترین سا جو ہے ماربل کا استعمال کیا گیا ہے ڈیک پہ اور یہ اس کی آؤٹسائیڈ یعنی کچن کو وینٹیلیشن جو دی گیا ہے اوپن ٹو سکائے اوپن ٹو سکائے دونوں طرف دیا گیا ہے جس سے یہ لوگ آتی ہے کہ جیسے سارے ویلاز جو ہیں وہ کورنر کے ہیں اور اس میں وینٹیلیشن کا زیادہ خیال رکھا گیا ہے گو کے یہ دونوں جو ہیں وینٹیلیشن اوپن ٹو سکائے اتنے بڑے نہیں ہیں لیکن اپنا پرپس سولو کر رہے ہیں لائٹ اور ائر کے حوالے سے وینٹیلیشن کے حوالے سے بہت اچھے ہیں یہ جناب اس کی کیابنٹ کا وزٹ کریں چھت میں کمبینیشن کے لحاظ سے فائی فٹ کی ہائٹ تک ٹائل لگائی گئی ہے اس سے میں باہر نکلتا ہوں تو یہ آپ کو ٹی وی لاؤنج ملتا ہے ٹی وی لاؤنج سٹنگ ایریا یہاں پہ آپ صوفے وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور اس کے سامنے بلکل اس کھڑکی کے بلکل اپوزٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ میڈیا وال دی گئی ہے یہ بیڈروم ہے اس کا بیڈروم میں یہ بیک پہ بڑی سی کھڑکی دی گئی ہے اور اس کھڑکی کے بلکل سامنے واش روم ہے اوپر خوبصورت سی سیلنگ ہے سیلنگ وارک آپ کے سامنے ہے سامنے وارڈ روگز ہیں علماریاں وغیرہ یہ آپ کو واش روم کو میں تھوڑا سا وزٹ کرواتا ہوں واش روم جو ہیں انہوں نے بہت ہی سٹائلش سے دیئے ہوئے دو تین سٹپ میں وہ بنے ہوتے ہیں دیوار کے ساتھ تو وہاں پہ شیشہ وغیرہ بھی جو لگتا ہے وہ بہت پیارا لگتا ہے ڈیٹیل کے لیے میں دوسری ویڈیو کا لنک شیئر کروں گا جس میں ایک آرنر کا گھر ہے جس میں سارا سامان پڑا ہے وہ ایک آفس کے طور پر یوز ہو رہا ہے لیکن وہ فار سیل نہیں تو اس میں یعنی سامان کی سیٹنگ آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا بیسکلی تو اس کا لنک بھی میں اس کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر دوں گا اس کی ڈسکرپشن میں یہ واش روم کی اندر جو پلیسمنٹ ہے دروازہ درمیان میں دی گئے اس کی بیک سائیڈ پر اس کا کموڈ ہے یہ ایک ڈیزائنر بھی لایا چکے تو اس میں بڑے ہی طریقے سے چیزوں کو رکھا گیا ہے سوچ سمجھ کے جیسے ہم عام روٹین میں گھر بناتے ہیں اس سے یہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ جناب اس کی بہت ہی پیاری سی شیٹ کی علماریاں بنائی گئی ہیں کافی سپیس اس میں آ جاتی ہے کپڑے وغیرہ اس کے ساتھ یہ اس کی میڈیا وال ہے ٹی وی لاؤنج کی اور اس کے سامنے یہ اس کے ساتھ ہی دوسرا بیڈ روم ہے یہ اس کی پہلے کپڑوں کی علماری یہ کھڑکی جو بیک سائیڈ پر کھلتی ہے اور اس کا یہ واش روم آ گیا اس واش روم میں جناب وہی اوپر تک ٹائل استعمال کی گئی ہے یہ نیچے سے دیکھا جائے تو یہ جو نیچے ڈبے سے بنے ہوئے ہیں اس میں آپ شیمپو وغیرہ اور یہ ٹاپل وغیرہ رکھ سکتے ہیں اس کا بھی جو کھو موڈ ہے وہ بلکل ایک سائیڈ پر دیا گیا ہے جیسے سپیس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے ماسٹر کے برطن استعمال کیے گئے ہیں آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت یہ ہم اس سے باہر نکلتے ہیں تو یہ اس کی کھڑکی جو بیک سائیڈ پر کھلتی ہے اور یہ علماری اس کو میں درہا کھول کے ایک دفعہ دکھا دیتا ہوں آپ کو کافی زیادہ سپیس ہے اس میں بھی اس سے ہم باہر نکلتے ہیں اس بیڈ روم سے یہ چھوٹی سی ایک جگہ بنی ہے جہاں پہ آپ کو پھول وغیرہ رکھ سکتے ہیں یہ اس کا ٹی وی لاؤنج والی جگہ ہے جہاں پہ آپ کی ایلی ڈی لگے گی یہ سٹنگ ایریا ہوگا اور بلکل سامنے اس کا کچن ہے کچن کو بند رکھا گیا ہے تاکہ اس کی فیومز جو ہیں وہ اس طرف نہ آئیں یہ پلیس جو ہے ہم دوبارہ اس جگہ پہ آگئے ہیں مین دہلیز پہ جہاں سے ہم اوپر کی درف اور درمیان کی طرف جا سکتے ہیں یہ دروازہ بند ہو جائے تو یہ دروازہ اگر میں کھول ہوں تو یہ اوپر والے حصے کو سیپریٹ کر دے گا یعنی ڈبل یونٹ کو کمپلیٹ کرتا ہے یہاں سے ہم جناب اوپر سیڈیوں کی طرف جا رہے ہیں سیڈیوں پہ بہت ہی خوبصورت قسم کا بلیک جٹ بلیک یہ گری نائٹ کا استعمال کیا گیا ہے ساتھ اس کا سٹیل کی گری ریلنگ ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لک دے رہی ہے یہ ہم اوپر والے پوائنٹ پہ آگئے ہیں جہاں سے یہ سامنے اس کا ٹی وی لاؤنج ہے ساری ٹی وی لاؤنج کہہ رہا ہوں ٹی وی لاؤنج اور ڈرائنگ روم اس کو انہوں نے کمبائن کر دی ہے کہ اگر اس کی سپیس بڑھانی ہو تو یہ کافی پیارا لگے گا میں اس طرف سے کرکہ کیمرا گھماک اس طرف لگاتا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ دیکھیں کافی بڑی سپیس ہو بھی ہے اس کی یہ ڈرائنگ روم ہے اس میں بھی خوبصورت سی سیلنگ ہے بہت ہی اچھا سا فانوس ہے اور اسی ڈرائنگ روم سے مندہ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہو جاتا ہے اس سے آپ کو سپیس زیادہ فیل ہوتی ہے یعنی کھلا کھلا احساس ہوتا ہے اور خوبصورت اوپر سیلنگ کی گئی ہے وارم لائٹس ہیں سیم اسی طریقے سے اوپن ٹوسکائے میں اس کی بھی گھڑکی کھلتی ہے وینٹیلیشن بھرپور ہے ان گھروں میں یہ جو ڈیزائنر ویلاز ہیں کمپنی کی طرف سے بنائے گئے اس میں وینٹیلیشن کا خاص خیال رکھا گیا ہے اسی ہی سٹائل میں اتنا ہی کچن ہے جس کو اوپن ٹوسکائے میں وینٹیلیشن دی گئی ہے سیم وہی سٹائل ہے وہیں پہ اس کا پوائنٹ ہے اور سارے برطن جو ہیں وہ ماسٹر کے ہی یوز کیے گئے ہیں میں فوکس کر کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ کوئی ڈاؤٹ نہ رہے اور یہ اس کا برطن دھونے والا پوائنٹ ہے سامنے کچن ہڈ ہے نیچے چولا لگا ہوا ہے اور وہی فائی فیٹ کی ہاتھ تک اس میں ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے نیچے بھی خوبصورت ٹائل کا کمپنیشن ہے اور یہاں سے ہم جناب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو دوسرے بیڈروم بھی دکھاتے ہیں یہ جناب اس کا پہلا بیڈروم آگیا انٹر ہوتے ساتھ ہی اس کے لیفٹ پہ وارڈروب ہے اور یہ بیک والا پلارٹ ابھی خالی پڑا ہوگا ہے اور پیچھے اس کی ریلنگ لگ جائے گی جس سے اندر روشنی جو ہے وہ رکتی نہیں ہے دیوار نہیں بنائی گئی یہ اس کا خوبصورت سا واش روم ہے واش روم کی پلیسمنٹ بھی بڑی زبردست ہے یعنی ہر چیز کو جہاں ہونا چاہیے وہاں پہ ہے ایک نہیں ایک ایک سائٹ پہ دروازہ ہے دروازے کی بیک سائٹ پہ ایک کموڈ دیا گیا ہے وہی ماسٹر کی فٹنگ ہے اور کموڈ ایک طرف ہونے سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو زیادہ سپیس مل جاتی ہے دروازے کو درمیان میں رکھا گیا ہے تو دوسری طرف بات ہیریہ بن جاتا ہے بلکل یہی سٹائل دوسرے واش روم میں بھی ہے دوسرے یہ ہم بیڈروم میں اور اس کا واش روم بھی بلکل پچھلے والے واش روم کی طرح ہے یہ بلکل سیپریٹ انٹریز ہیں اس میں ڈبل یونٹ ہے آپ کے سرونٹ جو ہے وہ اوپر نیچے والوں کو ڈسٹرپ کیے بغیر اوپر جا سکتا ہے گراؤنڈ فلور اور فسٹ فلور کو ڈسٹرپ کیے بغیر جو انٹری ہے اس کی سرونٹ کی وہ بڑی آسان سی ہے یہ یہاں پہ بھی وینٹی خوبصورت سی استعمال کی گئی ہے جس کے نیچے آپ شاہمپو ٹاول وغیرہ رکھ سکتے ہیں ابھی ہم اس بیٹ روم سے باہر نکلتے ہیں یہ جناب سامنے آپ کو دوبارہ بلکل سامنے ٹیرس کے رئی ہے یہ ٹی وی لاؤنج ہے اور وہ سامنے ڈرائنگ روم تھا یہاں پہ اس کی خوبصورت سی ایل ایڈی لگے گی اور یہاں پہ میں آپ کو ٹیرس کا تھوڑا سا وزٹ کرواتا ہوں ٹیرس میں بھی آپ کو کافی بڑی سپیس ملتی ہے خوبصورت سی کمبینیشن کے ساتھ اس کی ٹائل لگائی گئی ہے اور یہ لانڈری ایڈی ہے ڈبل ٹیپ دی گئی ہے تھنڈے پانی کرم پانی کی یہ جناب اس کا فرنٹ ایلی ویشن ہے اس میں سمپلی سٹی اور پائیداری کا خاص خیال رکھا گیا ہے یہ یہاں سے میں اندر جاتا ہوں اور آپ کو ایک ویو اوپر جو ہے اس کی مومٹی وغیرہ کا اور چھت کا وہ بھی دیتا ہوں کہ وہاں سے آپ کو کون سی چیز کتنے فاصلے پہ ہے پارک مرکز مسجد سکول بلکل اس کے سامنے ہے تھوڑا سا آگے کر کے اور جو خالی پلات پڑا ہوا ہے اس ہائی رائز بیلڈنگ کے ساتھ وہ بھی سکول کہی ہے میں اوپر جا رہا ہوں جہاں پہ بھی وہی خوبصورت سی جو ہے گرنائٹ ٹائل لگائی گئی ہے گرنائٹ پتھر ماربل جو ہے وہ سیڑھیوں پہ لگا ہوا ہے ابھی ہم کھولتے ہیں دروازہ اس اوپر ہمیں سیٹ اپ میں ایک سیپریٹ واش روم ملتا ہے سرونٹ کا سرونٹ کا کوارٹر ملتا ہے اور بہترین سچھت ملتا ہے جس میں آپ بڑے آسانی سے واک بھی کر سکتے ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ ایک جگہ پہ رکھی گئی ہے جس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ آپ کو واک کرنے کے لئے اچھا ایریا ملتا ہے ٹینک کی پیچھے نہیں ہے بلکہ پانی والے واش روم کے بالکل ساتھ ہے جس سے سارا ایک ہی یونٹ فیل ہوتا ہے یہ چونکہ ایڈنٹیکل ویلاز ہیں اس لئے یہ زیادہ خوبصورت اس لئے لگتے ہیں کہ یہ سارے ایک لائن میں ہیں تو یہ اس لئے بھی بہت زیادہ پیارے لگتے ہیں اس کے آس پاس بھی سارے جو ہیں وہ زیادہ تر یہی موڈل ویلاز ہی ہیں یہ یہاں سے میں آپ کو اس کا ایک ویو دیتا ہوں یہ اوپن ٹو سکائے ہے اوپر سے دکھا رہا ہوں اور وہ بالکل سارونٹ کوارٹر کا واش روم ہے اور یہ ساتھ اس کا وارٹر ٹینک ہے میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں اس سے میری حاصلہ افضائی ہوتی ہے یہ اس کا سارونٹ کوارٹر ہے یہ یہاں سے میں اپنے اس ویزٹ کو اختتام کرتا ہوں ٹینک یو اور جزاک اللہ میری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی